ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں میرا بادشاہ حسین کے ساتھ اور محرم علی رحم کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کی مزبان سبی اور ایک کوشش ہم کرتے ہیں اپنی بات آگے پہنچانے کی اور کربلا کا واقعہ ہر سال ہم دوراتے ہیں ہمارے دلوں میں امام حسین حسین کربلا کے جتنے شہدہ ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ دین کا علم لے کے چلے امام حسین اور تمام شہدہ نے دین کے حق کی خاطر سر نہ جھکایا سر کٹوانا پسند کیا اور یہ قیامت تک یہ بات ہم دھوراتے رہیں گے اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کو سناتے رہیں گے اور میں کہنا چاہوں گی قضاء کے بعد پھر بھی نئی ہاتھ مل گئی قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے بیتا مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوہ تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے بات کروں گی میں اس وقت میں نے بہت ہی خوبصورت کم سے نواز کو ایک بار پھر ایک سوال ان سے کروں گی اور یہ جواب دیں گے اور وہ کیا ہے اور اس طرح ہم بھی ایک بات کو اتنی بار دھوراتے لیکن پھر ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی امام حسین کا خون تازہ ہوا ہے کربلا کے شہدہ کا لہو ابھی ابھی تازہ ہوا ایسا لگتا ہے وہ واقعہ وہ ایک کیا کہوں گی میرے ذہن میں وہ لفظ اتنے سارے آ رہے ہیں کہ وہ میرے دل میں ایسے چیرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ واقعہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے یہ ساتھ مورم شہدادہ کاسم سے منصوب ہے اور جانب شہدادہ کاسم امام حسن کی تین اولاد تھیں تین بیٹے تھے آپ کے جناب حسن مسنہ شہدادہ کاسم پھر عبداللہ ابن حسن جناب حسن مسنہ امام حسن کی سب سے بڑے بیٹے تھے اور آپ واقعہ کربلا میں موجود تھے اور اپنی جنگ بھی لڑی لیکن آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر گئے اور آپ باقی جو شہید تھے ان کے لاشوں میں آپ کا جسم چھپ گیا ڈگ گیا جب اشکیہ سر کلم کر رہی تھی تو انہیں پتا نہیں چلا آپ کا اور آپ کا جسم چھپ گیا پھر اور مشیط الہی بھی یہی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام حسن کی نسل کو جناب حسن مسنہ سے بڑھائے جیسے امام حسن کی نسل کو امام زین العبدین سے بڑھایا ویسے امام حسن کی نسل کو جناب حسن نے مسنہ سے بڑھایا ہے جیسے کراچی میں جناب حضرت عبداللہ شاہ غزی رحمت اللہ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے وہ بھی امام حسن کے اور حسن مسنہ کے پڑپ ہوتے ہیں سبحان اللہ اور امام جناب حسن مسنہ جب کربلا میں بھیوش ہوئے سرگلم ہو گئے تو وہاں کے جو کربلا میں لوگ ہوتے تھے نا وہاں جو رہنے والے تھے انہوں نے آپ کی علاج کو اٹھایا آپ کا علاج کیا بقاعدہ جب آپ کی طبیت صحیح ہو گئی تو آپ ہندوستان کی طرف ہجرت کر لیا آپ نے آپ کے ایک بیٹے کا نام جیسا میں نے بتایا عبداللہ ابن حسن عبداللہ ابن حسن بہت کم سن تھے کربلا کے واقعے میں دو سال کے تھے تاریخ بتاتی ہے آپ دو سال کے تھے اور یہ نہیں کہ آپ شہید ہوئے تھے آپ بھی بہتر شہدہ میں موجود ہیں لیکن آپ کے بارے میں تاریخ کلیر نہیں ہے تاریخ مکمل نہیں ہے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسن کی کسی اولاد کے بیٹے تھے یعنی امام حسن کے پوتے تھے واقعے کربلا میں جب امام حسین کا سر کلم کرنے لگا شیمر آپ کے سینے پہ چڑھ کر تو جناب عبداللہ ابن حسن خیمے سے دیوانہ وار دوڑے اور امام کی گردن پہ ہاتھ رکھ دیئے لیکن شیمر نے تب بھی خنجر چلایا اور آپ کے ہاتھ دونوں اسی خنجر سے کٹ گئے اور کٹ کے امام کی گودی میں گرے اور آپ ترپ ترپ کے شہید ہو گئے امام حسن کے ایک بیٹے شہزادہ قاسم جیسے آج دنیا آج کے دن سات محرم آج کے دن آہ ترہ ترہ کے ناموں سے پکارتی ہے جیسے آپ نے بولا آج کے دن منصوب ہیں ان سے آج ان کی مہندی بھی اٹھتی ہے آپ کو ایک رات کا دھولا قاسم دھولا شہزادہ قاسم کے نام سے بلاتی ہیں اور شہزادہ قاسم بہت نازوک تھے جب کپڑا بیچنے والا مدینے میں آتا تو امام حسین پہلے اپنے کپڑے نہیں لیتے تھے اپنے بچوں کے سب سے پہلے اسے پھیجتے کہ جاؤ میری بھابی رباپ کی اور میری بھابی فروا کے پاس جاؤ وہ تم سے کپڑے لیں گی اور وہاں جب وہ جاتا تو وہ سب سے ہلکے کپڑے اٹھاتی کیونکہ شہزادہ قاسم بہت نازوک تھے اگر ذرا سا بھی موٹا کپڑا آپ کی جسے پہ لگ جاتا تو آپ کی چھالے بن جاتے تھے لیکن کربلا کے میدان میں خدا جانے ہر چیز ہر شخص سے جو امتحان لیا اس کی خصوصیت سے لیا کربلا کے بیدان میں امام حسین اجازت نہ دیتے تھے ایک مرچہ باپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اممہ جان امام مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں مجھے میرے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں مجھے بتائیے کیا کروں تو آپ نے آپ کے بازو سے تعویز اتارا اس تعویز کے دیا امام نے اجازت دی اچھے بیٹے جائیے جا کے جنگ لڑی جو اور دکھائے اب جب آپ زخمیوں کے زمین پہ گرے تو آپ معصوم تھے آپ نے اپنی والدہ کو آواز دی تو خسین ابباس اور اہل اکبر اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنے وہیں سے گھوڑے دوڑائے اور آپ تینوں کربلا کے میدان کی جانب جانا شروع ہوئے اب اشکیہ نے جو دیکھا کہ تینوں آ رہے ہیں گھوڑے پر بھی سوار ہیں ہاتھوں میں تلوار بھی ہے تو اب اشکیہ میں حل چل ہوئی دائیں کے گھوڑے بائی طرف بھاگتے تھے بائی کے گھوڑے دائیں طرف بھاگتے تھے اور یوں شہزادہ کاسم کا لاشہ پامام ہو گیا اب امام جب میدان میں پہنچے آپ رہے ہیں شہزادہ کاسم نہیں ملتے میں آپ نے ایک مرتبہ آواز دی کہ کاسم اب تمہیں تمہارا چچا نہیں تمہیں تمہارے وقت کا امام بولا رہا ہے فوراں آؤ فوراں مجھے آواز دو اب اتنا کہنا تھا زمین کربلا کے الگ الگ جگہوں سے لبیک یا حسین کی آواز آلے لگی امام نے شہزادہ کاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کی اپنی آبا میں بی بی فورا کے خائمے میں لے کر گئے میرا سلام ہے اس بی بی پر کہ جس نے اپنے بیٹے کی شہادت پر گریہ نہیں کیا بلکہ آپ سجدہ شکر میں چلی گئی اور آپ نے جا کے شکر کیا کہ خدایہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کیا وحاج نے ذکر کیا قاسم کے لاشے کا اور ذکر کربلا ہو اور شہید کربلا کا غم ہر دل میں ہے اور ذکر میں ہے محرم کی یاد شہید کربلا سے ہے میں اپنی بہن کی طرف جانا چاہوں گے دکٹر خانم سیدہ کا قاسمی صاحبہ کی طرف اور ایک میں کہوں گی کہ ایک کربلا کا کیونکہ ساتھ محرم سے جو جو منصوب کرتے ہیں شہدہ قاسم شہزادہ قاسم حسن حسین جو جو ان کے ساتھ ایک 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 واقعہ ہے میں چاہتی اس کو آپ اپنے انداز میں بیان فرمائیں جی بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ننے ذاکر کی کمسن ذاکر ہیں ہمارے بہت ماشاءاللہ بہترین آپ نے جتنی بھی معلومات اخص کی اس کو خوبصورت انداز میں آپ نے پیغامات کو پہنچایا اور دیکھئے کربلا یہی ہے در اصل حقیقت ہمارے پاس ذاکرین ذاکرائیں سوس خان مرسی خان سلام پیش کرنے والے نوحہ خان ماتمداری کرنے والے زنجیر قمہ تمام چیزیں کو ماتم برپا کرنے والے در اصل حقیقت یہ کربلا ہے آئے آئے در اصل کربلا ایک زندگی کا نام ہے کربلا انسانیت کا پیغام دیتی ہے کربلا ہر حسب و نصب سے بالہ تر ہے کربلا اگر چاہے تو بد نسل کو بھی اچھی نسل میں ظاہر کریں کربلا اگر چاہے تو عالم ارواح میں بھی جا کر انسانیت کی روح کو ہلا دی کربلا چاہے تو ہر وقت آزانِ علی اکبر میں اپنا پیغام واضح کرے اللہ اکبر کی صدا علی اکبر کی وجہ سے رائے جو آزانِ آج باقی ہیں جو دین آج باقی ہے جو دین کا پیغام آج باقی ہے یہ جو حقیقتیں روایتیں رسم و رواج اصولِ دین فروقِ دین مذہبِ شیعہ اور تمام مذہب تمام ادیانِ مذہب تمام فرقے تمام کائنات کے جتنا بھی کچھ ہے ان سب کی بقا کربلا ہے اور کربلا کا پیغام امام حسین کا پیغام ہے شہنشاہِ آزم ابن شہنشاہِ آزم ابن یاسب الدین یابنہ رسول اللہ آج آپ دیکھیں کربلا میں ہر سال کہا جاتا ہے پانچ کروڑ پانچ ارب پانچ ملین بلین سے بڑا مجمع ہے سوچنے میں بہتر کا کاروان اور دیکھنے میں جاہو حشم اتنا اتنا حجوم اس قدر حجوم اور ایک ہی صدا لبے کیا حسین امام حسین کی محبت یہ محبت امام حسین ہے اور محبت امام حسین اس لیے ہے کیونکہ آپ نواسہِ رسول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ نے کہا کربلا کربلا عالمِ ارواہ میں ہی تیہ ہو چکی تاجِ خطمِ نبوت امام حسین نے اپنے نانا کے سر پہ رکھا تاریخِ نور السقلین کتاب میں موجود ہے واقعہ پورا نقل نہیں کروں گی بہت لمبی گفتگو ہوگی باجی آپ کی یہ صد میری گفتگو تھی جب پروگرام سٹارڈ ہونے سے پہلے یہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے میری بہن نے کہا یہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں واقعہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں یہ انہوں نے کہا یہ جو ہے ایک حقیقت ہے جو پہلے سے ہی امام حسن نے ایک پہلے سے ہی ایک ٹرین کر دیا تھا کربلا کے مقام پہ جانے والوں کے لیے ان کو پہلے سے ہی سب بتا دیا تھا ایسا ایسا کچھ ہے حضرت میری پیاری بین اس پہ آپ روشن ڈالیں میں بات جو اتصال لے کر رہا ہوں گی اعلان نبوت کب ہوا جب تعلیم عام ہوئی یعنی میرے رب کا حکم ہو اور یہاں پہ ٹرانسفر ہوا گئے حکم تو تھا رسول آ چکے پرورش پا چکے ٹھیک ہے پھر امیرہ کائنات بھی آ گئے خاتون جنت بھی آ گئی تمام روایتیں اور تمام واقعات تحریر ہو گئے لیکن اللہ ایک ماشاءاللہ بہترین میں کہوں گی یہاں پہ بہترین کار کردگی اور بہترین ٹیکنیک کے ساتھ انگلیش کا جملہ ہے یہ لفظ ہے ڈائریکٹر بہترین طریقے سے اس نے کائنات کو پہلے خلق کیا تمام کیبنٹ اتارنے سے پہلے یہاں پہ محول بنایا بلکو ٹھیک انبیاء اکرام کو بھیجا اور سے اکرام کو بھیجا سب سے ایک ہی تذبیع تحلیل کروائی مالائکہ بھی وہی پڑھتے ہیں جن بھی وہی پڑھتے ہیں یہاں تک کہ جو وعدہ خلفی کر کے گیا وہ بھی یہی پڑھ رہا تھا دیکن اس نے کیا کہا کہ میں اپنے وعدے پہ وفا کروں گا یہاں پہ آ گیا حق اور باطل وضاحت ہوئی معاہدے تیہ ہوئے اب حکمت عملی آگے کی طرف بڑھی تفسیر نور السقلین میں واقعہ نقل ہوا وہ ہے کہ ختم ربوت کا تاج رکھا یہ امام حسین نکھ تھا جب جناب آدم سے کہا تمہارا یہ وعدہ انہوں نے کہا ٹھیک نو سے کہا تمہارا یہ وعدہ انہوں نے کہا ٹھیک عیسیٰ سے کہا تمہاری جان ایسے جائے گی انہوں نے کہا ٹھیک ابراہیم سے کہا کہ تمہیں قربانی اسماعیل کی ایسی دینی ہوگی لیکن اللہ زبیل عظیم میں تبدیل کرے گا اور پھر جسے کو بھیجے گا جسہ دنبا اب یہاں پہ پیغام کیا بھیجا کسی نے پیدا نہیں کیا کسی دنبا یہ دنبی کی جوڑے سے نہیں آیا بھیجا اللہ ارادہ کر چکا ارادہ حقیقت کا ہوتا ہے واقعوں کا نہیں اللہ اکبر اللہ نے ارادہ کیا انما انما کا سیغہ بنایا سیغہ بنا کے اعلان کیا کسی مرد سے نہیں کہا اپنے مردوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں گے اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے مباحلے میں عیسائی سمجھ گئے بڑا بھاری جملہ ہے وہ سمجھ گئے نہیں سمجھے تو کون نہیں سمجھا مدے مقابل کون آیا اب جب مدے مقابل آپ آ گئے تو بھائیے آ کے دیکھیں اس حقیقت کو جو اب ہونے جا رہی ہے گیا دس ہجری میں جو اعلان ہوا وہ بھی ارادہ آیت بل لغائی بیان ہوا اعلان ہو گیا سب نے ہاتھوں میں ہاتھیں دے دیا بقن بقن کے صدایں بلند ہوئی پھر آگے بڑے شہادت ہوئی رسول خدا کی پھر شہادت خاتون جنت کی ہوئی اور تمام واقعات بڑھتے ہیں یہ سب کربلا کی تعمیر چل رہی ہے رسول اسی دنیا میں اپنی پوری فیملی کو جو وفادار ہے ایسا خاندان اس کائنات میں ہے ہی نہیں نمی زمین پہ تو بلکل بھی بلکل بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ اب ہم اپنے ہی رشتداروں سے خائف ہوتے ہیں وہاں رشتدار بھی ہیں بہنوئی بھی ہیں داماد بھی ہیں بہوے بھی ہیں نانا دادا دادی تمام خانوادہ یکجہ ہے لیکن کیا عبام حسین پہ جان لسار کرتے ہیں سبحان اللہ ایسا خانوادہ کہاں ہوگا اب لوگ تائین کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ روشنی ڈالیں روشنی یہ ہے تائین انما کی سیغے میں چودہ نہیں پورا خاندان ہے یہ پورا خاندان معصوم ہے بچے نے کہا نا معصوم بڑا خوبصورت اس کا مجھے جملہ لگا یہ حقیقت کو پہچان گیا اتنی سی عمر میں اس کو پتا ہے معصوم میں کیا ہے اور انسان کیا ہے امام علیہ السلام کی محبت ہے بلکل آج میں جملہ تعلیم ہے بزابتہ آرنئر کرنے جا رہی ہوں سب اس جملے کو لکھ لیں تحریر کر لیں پوسٹ بنا لیں سوشل میڈیا پہ چلا لیں لوگ کہتے ہیں معصوم اور انسان میں کوئی فرق نہیں میں نے بڑی تحقیق کی بڑا پڑا بڑا چھانا مجھے واضح ہو گیا انسان اسے کہتے ہیں یہ جملے تحریر کر لیں آپ کے لئے آگے بڑی آسانی ہو جائے گی انسان اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں سے آنکھیں چوراتا ہے اللہ اور معصوم اسے کہتے ہیں جو حقیقتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے سبان اللہ سبان اللہ امام حسین جس وقت اپنا سر سجدے میں رکھا اس وقت بھی مسکرہ رہے تھے کیونکہ ملاقات ربی ہے کبریہ سے ملاقات ہے امام حسین کے چہرے پہ اس وقت بھی مسکرات سکون تھا جب علی اکبر کے کلیجے سے سنا کیجھ ابھی ہمارے زاکر نے کہا میں نے کہا ایک آگ کا دریہ خون آگ کے دریہ میں پھیل گیا پورے کربلا میں تاکہ پوری کربلا جناب قاسم کے خون کے پھیلنے سے کھا کے شفا بن جائے اللہ یہ تیہ تھا یہ تیہ تھا یہ مقام ملنا تھا انسانوں کی یہی پہ شفا ہونی ہے ایک اور پیغام یہاں سے خدا کی قسم بیمار کربلا نہیں شفا کربلا ہے وہ بیماری نجاست ہوتی ہے حسد نجاست ہوتا ہے ظلم نجاست ہوتا ہے یہ انما تطہیر کے وہ مزناق ہیں جن کے لئے اللہ خود حفاظت سے معمور ہے اور یہ میرے اور آپ کے گھر کی آیتیں خود قرآن دلیل دے رہا ہے جہاں پہ قرآن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہر کوئی اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ کربلا کی حقیقت ہے جو امام حسین نے مولا علی اکبر کی شکل میں دکھائی جوان کو دیکھا ابھی بچے نے کہا دو سال کے جراب عبداللہ ہاتھ کٹھائے محبت میں اور آپ ایسی محبت کو دکھانے سے پہلے ستر دفعہ سوچیں گے ایک چراغ گل ہونے میں اور دوبارہ جلنے میں بہتر نے ایک دفعہ نہیں سوچا پھر بچے نے ایک بات اور بھی کی اسی کے جملوں سے میں اس طرف آگے کی طرف رب لے رہی ہوں یہ اللہ کی آتا ہے بی بی کی آتا ہے کہ ہم لوگوں میں بولنے کی جسارت ہے میں نے کہا نا میری زبان کی گرا کھول کہ تمام چیزیں ملتی ہیں ہمیں پیغابات ملتے ہیں بچے نے ظاہر کیا کیا بوایت میں لکھا ہے کہ سر اکتر ہوئے بہتر وے جناب علی ازغر کی طرف بڑھے بچے نے وضاحت کیا اپنی بات سے اپنی دلیل سے بہتر نہیں بہتر سے زیادہ تھے شہدہ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر امام ہر بھی بھی مستقل کربلا کا ماتم ہی کرتے رہے میرے اور آپ کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے ایک غم آتا ہے زندگی کے نشیب و فراز ڈگمگانے شروع ہوتے ہیں ہم تلاتن میں بہتے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پروردگارِ عالم سے شکوا کر لیتے ہیں تو نے ہماری مراد پوری نہ کی اللہ کیا قصور ہوا یا کربلا میں دیکھیں پورا کا پورا خاندان کڑ گیا ایک مباحلہ رسول کے ساتھ ہوا ایک مباحلہ حسین ابن علی کر رہے علی اکبر جناب زینب کی جہان اور یہ ساری محبت امام حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہدہ کے جو کربلا کا غم ہے اور شہیدوں کا جو لہو ہے وہ اس زمین کو ابھی تک جو ہے وہ لال کیا ہوا ہے وہ شفاء کربلا ہے اور میری پیاری بین تہزین کے پاس چلتے ہیں نوہ سنتے ہیں جی تہزین اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے آئے آئے کہ جب مولا علی اکبر بی بی زینب کے خیمے میں گئے تھے جنگ کی اجازت مانگنے کے لیے تو بی بی زینب فرماتی ہے اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے میں کیسے کہوں اکبر مرنے کے لیے جاؤ اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے اکبر اکبر تجھے دیکھوں تو چلتی ہے میری سانسیں کس طرح تجھے زخمی دیکھیں گی میری آنکھیں دیکھیں گی میری آنکھیں میری گربد ہے میرے نوجوان کلیجے میں جب لگے گی سنا میری جان تم نہ سہ پاؤگے تمہیں کس طرح چنبھالے گی ماں معلوم ہے زینب کو نازک تیرا سینہ ہے میں کیسے کہوں اکبر میں کیسے کہوں اکبر مرنے کے لیے جاؤ اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے اکبر تیری شادی کا ارما ہے بہت ہم کو ہم سے نہیں پائیں گے اے لال تیرے غم کو اے لال تیرے غم کو جب ہی پر تیری جو سہرا بند ہے تمہنہ ہے وہ پھوپی دیکھ لے دلہن کو تیری سجاؤں گی میں اے میرے غسی جوالا ڈلے زینب نے ابھی تجھ کو دلہ بھی بنانا ہے میں کیسے کہوں اکبر میں کیسے کہوں اکبر مرنے کے لیے جاؤ اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے سغرا سے کیا وعدہ کیا یاد نہیں اکبر بیمار مدینے میں مر جائے نہ رو رو کر مر جائے نہ رو رو کر اسے آس ہے کہ آؤگی تم جو وعدہ کی آنے بھاؤگی تم سکینہ سے وہ بہت دور ہے بہن سے اسے ملاؤگی تم بیٹا تمہیں صغرا سے وہ وعدہ نبھانا ہے میں کیسے کہوں اکبر میں کیسے کہوں اکبر مرنے کے لیے جاؤ اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے اکبر کی صدا سن کر زینب نے اجازت دی رخصت جو ہوئے اکبر وہ کیسی قیامت تھی وہ کیسی قیامت تھی دعائیں خدا سے کرتی تھی وہ میرے لال کی خدا خیر ہو کہا یا علی مدد کیجئے میں رخصت کروں جوال لال کو زینب شان و رضا پھرنا زینب نے پکارا ہے اکبر کی صدا سن کر زینب نے اجازت دی رخصت جو ہوئے اکبر کیسی وہ قیامت تھی کیسی وہ قیامت تھی دعائیں خدا سے کرتی تھی وہ میرے لال کی خدا خیر ہو کہا یا علی مدد کیجئے میں رخصت کروں جوال لال کو زینب شان و رضا پھرنا زینب نے پکارا ہے میں کیسے کہوں اکبر میں کیسے کہوں اکبر مرنے کیلئے جاؤ اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے اٹھارا برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آلی وصحابِ ببارک و سلیم صلو علیہ آپ مورم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے اور میں واحاج سے بات کروں گی ساتھ مورم کی اور اس کے ساتھ ایک نزبت ہے شہزاد قاسم کی یہ مہندی ہم بچپن سے چاہے اہلِ تحشین ہوں یا اہلِ سنت ہوں میں دیکھتی ہوں وہاں پر کچھ لوگ ہم لوگوں کی جو اہلِ سنت والے بہت زیادہ بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں اور اب تو پورے برے صغیر میں بھی یہ میں دیکھ رہی ہوں تو میں زیادہ ان سے پوچھتی ہوں کہ ایک کم سن جو ہے وہ بچہ اس کے بارے میں کتنا معلوم ہے یہ شہزاد قاسم کی مہندی ہے شہزاد قاسم کی مہندی کیونکہ آپ کی والدہ جناب امی فروا کو ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ ابھی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے کل کوئی جوان ہوگا میں اس کے سر پہ سیرہ باندھوں گی اس کی مہندی اٹھاؤں گی ویسے ہی جناب امی فروا کو بھی بڑا ارمان تھا بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ سیرہ سجاؤں گی میں ان کی مہندی اٹھاؤں گی لیکن کربلا میں ان کا نکاح تو ہو گیا لیکن مہندی کے حالات نہ تھے کیونکہ وہاں کھانے کو نہیں تھا تو مہندی ایسے کی جاتی اس لئے آج آپ کے جانے والے مہندی اٹھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بی بی آپ نہ اٹھا سکی تو ہم آپ کی اس عرض کو پورا کریں گے مہندی میں جو پھل ہوتے ہیں مہندی کی خاص چیز وہ اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ پھلوں کا مطلب ہے پھلنا پھولنا پھلوں کا مطلب ہے پھلنا پھولنا اور اس لئے رکھے جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں اور جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی پھلیں پھولیں کیا بات ہے ماشاءاللہ کمسن زاکر بہت خوبصورت انداز میں شہزادہ قاسم کا ذکر اور مہندی کا ذکر کیا ہم ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ نوہ خوان موجود ہیں سنہ زہرہ کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ میں پھر بریک کی طرف چلتے ہیں جی سنہ زہرہ جب شام غریبہ ختم ہو گئی تھی جب شام غریبہ ہوئی تو اس کے بعد جب سب کچھ لٹ گیا تو بھی بھی زینب علیہ السلام نے مولا باس وہ آواز دی ہے جس کے اوپر یہ نوہہ بنا ہوا ہے میں اس کے پیش کرتے چلوں گے آپ کے لئے دھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو دھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو اے میرے شیر وفادار دلاور بھائیہ آیا 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 تم نے دیکھا نہیں وہ اثر کا منظر بھائیہ بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھائیہ گود میں فاطمہ زہرہ کی کٹا سر بھائیہ خاک مکتر کی ملائے کو اڑاتے دیکھا میں نے سورج کو سہانے سے پہ آتے دیکھا دھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے نوکے نیزہ پہ نہ بھائیہ کا کٹا سر دیکھے دھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو اس بیابان میں ڈھونڈوں کا منظر عباس اتنے غم ہے کہ نہ پھٹ جائے کہیں دل عباس موت کر دے مجھے تم لوگوں میں شامل عباس جاؤ بھائیہ کے تری چھوڑ کے ساہل عباس جسم تیروں پہ مولک ہے میرے بھائی کا دھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو دھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو دھل گئی شام اٹھو